بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائب ناظرین چین نے امریکہ کی میڈل ڈی سے چھٹی کروا دی سعودی عرب اب چین کو اپنے ملک میں مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی کہہ رہے ہیں دوسری طرف سیریہ ان کے ساتھ جوائن کیسے کر گئے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں لیکن اس کے بھی ساتھ ایک اہم خبر آٹھ کرٹ کے نیلے رنگ کے چوری کے ہیرے نے تھائی لینڈ کو کس طرح عربوں کا نقصان پہنچایا اور سعودی عرب سے اب کیسے دلوایا کون لوگ تھے جنہوں نے چوری کیا کیا نقصان وہ بڑی انٹرسنگ روپڈ ہے تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے چین اور سعودی عرب کے تعلقات سے آغاز کرتے ہیں چین آپ کو پتہ ہے کہ اس کا خواب دنیا کا ورلڈ آڈر بڑے حصے تک پہنچنا حکمرانی کرنا اور آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچتا جا رہا ہے میڈلیس کے اہم ملک شام اب یہ چین کے ایک بلٹ روڈ منصوبے کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا معایدہ ہو گیا اس سے فرق کیا پڑے گا دنیا کی سیاست پر ان کے اس خطے کی سیاست پر اس پر میں کوئی تھوڑی تفصیلات داتا لیکن سب سے پہلے ایک خبر دیکھ سن لیں آپ ساؤتھ چائنہ مورننگ پوسٹ کی خبر ہے کہ چین اور سعودی عرب کے درمیان جو ان کے تعون ہوئے فوجی تعون اس میں بڑا اضافہ اور اب امریکہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھتا ہوا سورج تھا جو غروب ہو چکا ہے اور چین ایک ایسا سورج جو سعودی عرب میں چڑھ گیا ہے یہ چین کے ڈیفینس چیف ہیں ان کے ابھی دیکھیں سعودی جوئنٹ جو اپوزیشن ان کے ساتھ بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چین کو میڈل ایسٹ میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیوں سعودی عرب کے تعلقات میں اتنی گرم جوشی آئی اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان دونوں کو فائدہ کیا میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں سب سے پہلے دیکھیں چین کو جو سعودی عرب کا تعاون چاہیے اور کس چیز پر چاہیے سعودی عرب مسلمانوں کے لئے ایک بڑا اہم ملک ہے مکہ مکرمہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو پتا چابیاں کسٹوڈیاں نہیں ہیں ان کے پاس ہیں حج کرنے مسلمان جاتے ہیں اکیترام عزت محبت کے گرشتہ مسلمانوں کا سعودی سرزمین کے ساتھ قائم ہے اب دوسری طرف چین ہے جس کا ایک صوبہ سنگ کیانگ ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے بڑی آبادی میں مسلمان موجود ہیں اب مغرب میں اور دنیا بھر میں اگر آپ چین کے حوالے سے جب بھی کوئی الزام سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دی جاتی بڑے بڑے ان کے کیمپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں قید رکھا جاتا ہے نماز اور روزہ کی اجازت نہیں دی جاتی حکومت تبلیغ نہیں کرنے دیتی اور پھر ایسے ایسے احکامات کہیں جگہ پر تو گھر داڑی تک رکھنے نہیں دی جاتی اب مغرب کی طرف سے یہ الزامات بقاعدہ طور پر ڈیلی بیسز میں آپ دیکھ لیں اخبارات میں اور ان کے رسائل میں ان کے ٹی وی پر آتے ہیں مغرب مسلسل چین کے اوپر یہ لگاتا ہے چین ان تمام الزامات کی تردید بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگا کر دنیا کو ہم سے متنفر کرنے کی کوشش ہے خود چین ان کے مطابق ان کے اپنے حالات آپ دیکھیں نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر جان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم کو پتہ یہ خاص طور پر جو بڑا چودری اس کے ملک میں مختلف مالک میں فوج لے کر چڑ جانا چین کا کہنا ہے ہم نے تو کبھی کسی ملک پر فوج کشنی کی نہ ہی ہم کسی ملک میں زبردستی گھوس کر ان کے مادنی زخائر مادنیات چوری کر رہے ہیں بلکہ ہم تو ان ملکوں کی معاشی ترقیم ان کو کرز دیتے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرح ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر الزامات جو مسلمانوں کے لگائے جا رہے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے چین کو میڈلیسٹ کی امت مسلمہ کی لیڈرشپ کی بہت زیادہ یاد رکھیں ستاون ممالک کا یہ اسلامی ممالکہ بلوک ہے سعودی عرب کی بہت زیادہ وہاں پر اہمیت ہے چین کے ابھی یہ کانفرنس او ایسی کی جو پاکستان میں بڑا سرحہ چینیوں سے چین چاہتا ہے کسی طرح وہ بین کا حصہ بن جائے اگر وہ حصہ نہ بھی بن سکے تو کم از کم ان تمام بڑے مالک جو ہیں ان کے ساتھ اپنے معاہدے اور تعلقات ایسے قائم کریں کہ اثر و رسوخ اس ریجن میں قائم ہو جائے دوسری اہم بات جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے جس میں چین اب شام کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسا ملک جہاں پر امریکہ روس برطانیہ اسرائیل ایران سعودی اور ہر ایک کی انٹیلیجنس دارے اور فوجیں موجود ہیں چین چاہتا ہے اس کا وہاں حصہ و رسوخ وہاں تک موجود ہیں یہ عرب امرات میں اپنی ملٹری بیس بنا سکے کسی کے ساتھ پورٹ بنا سکے کسی کے ساتھ بندرگاہ بنا سکے وہاں کسی کے ساتھ ملٹری بیس بنائے تو کسی ملک کے ساتھ تجارت کرے کسی کے ساتھ فوجی تعاون کرے کسی کو قرضہ دے دیکھیں ستر ممالک کا خواب تھا کہ جوڑنے ایک سو چالیس ہو گئے پچھلے ہفتے اب اندازہ کرنے آپ ان کی در طاقت کرو چین کے جو مخالف جو ان ممالک میں اثر اور سوکبانہ چین وہ توڑنا چاہتا ہے دوسرا دیکھیں سعودی عرب امریکہ کا سب سے زیادہ اصلہ خریدنے والا ملک ہے چھبیس عرب ڈالر کبھی پچھلے دو سالوں میں چین چاہتا ہے یہ اپنے خریدار بنائیں اپنے آرڈر دیں مال یہاں سے خرید آجائے بجائے وہ امریکہ سے خریدیں خریدیں بھی بنائیں گے بھی ان کو سکھائیں گے بھی وہی کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں عرب امراض نے تیس عرب ڈالر کا امریکہ سے مال خرید تیس کا سوری دونوں کو ملائے تو دنیا کا جو تالیس فیصد اصلہہ بان رہا ہے وہ امریکہ سے بان کر جا رہے تھے اب دیکھیں امریکہ کے علاوہ فرانس ہے جرمنی ہے روس ہے یہ بہت بڑی دور لگی ان کی مال بنا کے بیچنا ہے خریدار بڑھانے ہے بڑا ریونیو ہے بڑا مال ہے ٹرمپ نے انڈسٹرییاں کھڑی کر دی تھی سعودی عرب کے پاس پھر آتا ہے تیل تیل کی جو تیل سے ریلیڈڈ آئٹم ہے وہ ہیں تجارت چین ان سے چاہتا ہے کہ عرب امراض اور ایران کے ساتھ تیل کی تجارت یہاں سے بھی بڑھائے تب انائیکہ جو انہیں مسائل آ رہے ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا پورا دن بجلی نہیں دی وہاں یہ درپیش آپ وہ نہ آ سکیں وہ چاہتے ہیں کسی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنیں اور اس کے لیے اہم ممالک کو ساتھ جوڑنا بڑا ضروری ہے اب آپ دیکھیں دوسری طرف سعودی عرب آ جاتا ہے انہیں چین سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کو دیکھیں جب جو بائیڈن حکومت میں آئے تو وہ اسلحہ کے معاملات وہ نہیں رہی جس طرح ٹرمپ کے زمانے میں نے ٹرمپ نے تو ٹکا کے بیچا اسلحہ امریکہ کے لیے نوکنیاں پیدا کی ہیں بڑا مالک ان سے لے لیا لیکن بائیڈن جو تھا وہ الیکشن میں بات کر کے فس گیا کہ جی سعودی عرب کے ساتھ جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ پتہ ہے کون سے بڑے معاملات ہیں جن میں انہوں نے کہا ہم ان کو سعودی حکومت کو ان کے ڈپلومیٹس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گی ان میں جوال خوشوگی کا معاملہ بھی تھا اس کے لئے اور بڑے معاملات جو ہوئے امریکہ میں بڑے بڑے شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بھی آتا رہا شاہی خاندان کے لوگوں کا بھی نام آتا رہا محمد بن سلمان کے ٹائگر گروپ کا نام تک آتا ہے جو اس نے بنایا ہوا ٹائگر گروپ اب دیکھیں امریکہ پر بڑا دباؤ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اسلحہ بیچ رہے ہیں ان معاملات میں ہاتھ حلکہ رکھیں دوسرا یہ ہے کہ سعودی ایروپ آپ کو پتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا اس کے پر الزام تھے اب انہوں نے جدت پسندی سے اپنا ایمیٹ بنانا شروع کر دی ہے لیکن ابھی انہیں دنیا کے دوسرے گروپ کو جوائن کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملات جنہیں ممالک کے ساتھ خراب ہیں یا خرابتر ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے میں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں اس سلسلے کی سب سے اہم کڑی بڑی کڑی جو میں نے ابھی دیکھی دیکھیں تھائی لینڈ کے ساتھ چین کے تیس سال سے تعلقات خراب تھے تیس سال سے یہ معاملہ انیس سو نواسی میں ان کے تعلقات ختم ہوئے جب یہ اب دوبارہ بحال ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ خراب کیسے ہوئے کہ تھائی لینڈ کا ایک جمع دار جو صفائی کرنے والا شاہ فہد کا بڑا بیٹا جو شہزادہ فیصل اس کے پاس ایک نیلے رنگ کا آٹھ کے رات کا ایک ہیرہ تھا جو بڑے ہی یونیک دنیا میں بڑے کام لوگوں تصفیریں نہیں ملنے اس کی سعودی عرب کے تین سفارتخار اس کو دھوننے بھی گئے اس سیرے کو بعد میں جو تھائی لینڈ کی پولیس نے اور سرحان اس میں ملوث تھے بعد میں جرم ہوا یہ تفصیل کچھ اس طرح کے شہزادہ فیصل جب تھائی لینڈ گیا اپنے سارے کرو کے ساتھ تو یہ جو اس کا ملازم تھا اس کا اپنا تھا اس بندے نے ہیرہ چوری کر کے وہاں تھائی لینڈ میں بیچ دی اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چوری ہوئی تھی چیزیں تھائی لینڈ کی پولیس نے وہ سارے جوہرات برامت کر لی ان کی ٹوٹل والی عمالی جو بنتی تھی اس وقت تو بیس ملین ڈالر انہیں کہیں یہ نہیں جی آپ کے ملے گئے ہیں وہ بعد میں سارے نکلی نکلیں جب سعودی کمدر چیک کیے اس کو ڈھوننے کے لیے پر سعودی عرب نے اپنے سفردکار تھائی لینڈ بھیجے ایک سال کے بعد وہ ڈھونتے رہے لیکن انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا پھر مقامی لوگ جو مدد کر رہے تھائی لینڈ وہ بھی غائب پرسرار انداز میں اب جو جمعہ دار تر صفائی کرنے والا اور اس کے ساتھ جو پولیس کا افسر تھا جن پر الزام تھا انہیں تو تین سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا لیکن سعودی عرب میں اس تفتیش کو مانا انہوں کا ساری دو نمبری آپ نے ہمارے ساتھ کی یہ سارے آپ کے تعلقات ہمارے خاتم ایک ہیرے کے لیے جو بیس ملین کر لیا تھائی لینڈ کی حکومت کو اربو ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا لاکھوں لوگوں کی نقنی ہیں دیکھیں اس وقت جب یہ معاملہ ہو تو تین لاکھ تھائی لینڈ کے برکر جو سعودی عرب کام کر دیں ان سب کو واپس اس نیلے ہیرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ دنیا میں صرف چند لوگوں کے پاس تھا اور شہزادہ فیصل ان میں سے ایک تھا آپ کو بتا ہے بادشاہ لوگ ہیں ان کا کام ہے ایسی ایسی چیزیں کٹھی کرنی ہونا وہ کوچوری کر لیں نو کر تو پھر اس کا کیا آل کرتے ہوں گے آپ کو پتہ ہی سار اب یہ ہیرے آپ دیکھیں ڈوننے سے آپ کو نہیں ملے گا اس کی تصاویر نہیں ملتی اس کی معلومات نہیں ملتی کس مائن سے نکلتا ہے نہیں بیٹھا اس کو اوریجن نہیں بتا لگا اب سعودی عرب میں برحال تھائی لینڈ سے معاملات سارے ٹھیک کر لیں سیاحت شروع ہوگی ہے ان کے ساتھ سعودی ائر لائن اپ جانا شروع ہوگی ہے بلکہ جو تھائی لینڈ کا وزیراعظم اس نے بڑی معافی مانگئے اس کا دل سے ہم معافی مانگتے ہیں جو ہوا ہے آپ کے ساتھ حالان ان کے ساتھ زیادہ ہوگی آپ جاناں کے ساتھ تو یہ جو دنیا کی آپ کو دیکھیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جس انداز میں آپ چین سعودی عرب کے تعلقات آپ دیکھ لیں فوجی تاون دیکھ لیں یہ تابوت کی ایک کیل ہے پتہ یہ نہیں کہ تابوت ہوگا کس کا یہ بڑا اہم معاملہ ہے لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ایک اپنا پلیٹ فرم بلایا ہوا تھا پورے میڈل ایسٹ کے ایک ایک ملک میں امریکہ آہستہ سا چھایا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا سارے آہستہ سا سی کے اوپر تقیہ کرتے تھے اب وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے چین کا دور ہے یہ اس کی وجہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ستر ممالک جوڑنے تھے ایک سو چالیس کے قریب سائن کر چکے ہیں اتنی بڑی تعداد میں چین کے پیچھے کر دنیا کھڑی ہوتی ہے ان کے منصوبوں میں آ رہی ہے کتنے جگہ پہ ہر بریعظم میں انہوں نے اپنے پنجے آہستہ سا گار لیے میڈل ایسٹ ایک بہت بڑی مارکٹ میڈل ایسٹ میں آپ یہ گھوس رہے ہیں اور دیکھیں آہستہ صاحب دیکھیں کہ کس طرح یہ آہستہ وہاں چھا جائیں گے ملٹری بیسز بنیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وہاں پہ بھی اثر و رسول ہو جائے گا ورلڈ پاور اصل میں بات صرف یہ ہے آپ کا پیٹ جب بھر جاتا ہے پھر آپ کے شوق شروع ہو جائے اب ان کے غربت ختم ہو چکی ہے معاملات ان کے سیٹ ہیں پوری دنیا کی کانومی ان کے اپنے ہاتھ میں تو اب یہ چاہ رہے ہیں اپنے مسل جو ہے فلیکس کر رہے ہیں اپنے آپ کو سٹرچ کر رہے ہیں تو ان کی سٹرچنگ ہے کہ یہ میڈلیز تک تھا جو بنے گا آپ کے خدمت میں رکھوں پاکستان کے اس پر کیا اثر ہوگا وہ میں انشاءاللہ کال آپ کو اس پر تفصیل سے بتاؤں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ